کوئی ٹک ٹوکر ہو یا یوٹیوبر ہو وہ آپ کو یہ بات لازمی کرے گا اگر آپ اس کے فالور ہیں تو وہ کہے گا کہ میرے انسٹاگرام اکان کو لازمی فالو کر لیں آخر وہ کیوں کہتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان انڈیا کی جتنی بھی سیلیبرٹیز ہیں یا ورلڈ وائیڈ آپ دیکھ لیں کسی بھی کنٹری کا کوئی بھی فیمس بندہ ہو وہ انسٹاگرام کے اوپر لازمن ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگوں کو پتا یہ بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں جو فیمس ہوتے ہیں یہ مفتی میں کچھ نہیں کرتے یا ایسے پلیٹ فارم پہ کبھی بھی نہیں جاتے جہاں پہ ان کو فائدہ نہ ملے صرف یہ وہیں پہ کام کرتے ہیں وہیں پہ جا کے اپنے اکانٹ بناتے ہیں جہاں سے ان کو فائدہ مل رہا ہوگا یہ کنین دنیا کے جتنے بھی فیمس لوگ ہیں کوئی ڈراما ایکٹرز ہوں یا جو کوئی بھی سیلیبرٹی ہو وہ انسٹاگرام کے اوپر بیٹھا ہوئے تو اس کی ریزن کیا ہے ریزن بھائی بڑی سیمپل سی ہے وہاں سے منی ملتی ہے ٹھیک ہے اور جو پیسے ملتے ہیں اس کا طریقہ بڑا آسان ہے اور سب سے زیادہ پیسے انسٹاگرام پلیٹ فارم دیتا ہے لوگوں کو آپ کے مائن میں بھی یہ کوئسٹن آ رہا ہوا کہ انسٹاگرام کے اوپر تو ہمیں اپنی تصویریں لگانی پڑیں گی آپ نے تصویریں اور ویڈیو تو لگانی ہے لیکن اپنی نہیں لگانی نہ ہی کسی اور کی لگانی ہے آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گا ایک ان میں سے جو اچھا لگیا آپ کر لیجئے گا اور ڈیلی بیسنس پر کام کرنا انچالا رسپونس ملے گا اور پیسے آپ لوگوں کو ضرور مل جائیں گے یہ آپ ٹینشن نہ لیں لیکن پہلے آپ کو آؤٹپوٹ لینی ہے ٹھیک ہے انسٹاگرام کے اوپر دو ہی طریقے پیسے کے بانے ہو جاتی ہیں اس کے اوپر تو آپ لوگوں کو سپونسرشیں ملنا شروع ہو جائیں گے اور منیمم کوئی پچیس تیس ہزار سے سپونسرش جو اینا سٹارٹ ہوتی ہے وہ سب کچھ بنا کر دیتے ہیں صرف آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اس کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں کو وہ پیسے دیتے ہیں وہ آپ سے خود ہی رابطہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بعد میں بتا دوں گا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیگز پے پیگزلز وغیرہ سے آپ لوگوں نے فری میں ویڈیو ڈاؤنٹ کرنی ہے جو کہ 16x9 کے سائز میں ہوں گی یعنی اس سائز میں ہوں گی اس سائز میں آپ لوگوں نے کوئی جنگل کی دریا کی اس طرح سے ویڈیو آپ لوگوں کو ڈاؤنٹ کرنی ہے یا نیچر کی ویڈیو آپ لوگوں نے ڈاؤنٹ کرنی ہے اس کے بعد کسی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ اپنیکیشن کے اندر وین یا کائن ماسٹر کے اندر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے ایمپورٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ وغیرہ لکھنے ہیں کوئی موٹیویشنل ورڈ لکھ دیں کوئی آپ جو موٹیویشنل کوٹ آج چل رہے ہوتے ہیں وہ لکھ دیں جیسے کہ مولانا رومی کے ہوتے ہیں اردو میں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے نیوٹن آئنسٹان وغیرہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں گزرے ہیں یا پھر چل رہے ہیں ان کے ورڈ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ لکھنے ہیں اس کے اوپر پیچھے وہ ویڈیو چل رہی ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیکس لکھ کے تیس سیکنڈ یا پندرہ سیکنڈ کو ویڈیو بنا کے آپ لوگوں نے وہ سیو کر لینے ہیں اس کو انسٹاگرام رینز کے اندر آپ لوگوں نے اپلوڈ کرتے جانا ہے اب دوسرا دکھا کیا ہے دوسرا دکھا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پوسٹیں بنانی ہے اور پوسٹیں بھی آپ لوگوں نے بنانی ہے اپنی نہیں بنانی اپنی پک نہیں بنانی آپ لوگوں نے اردو ڈیزائنر اپلیکیشن ہے پلے سٹور سے وہ انسٹال کر لیجئے گا اس پہ پوسٹ بنانی ہے جیسے کہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے نیوٹن آئنسٹین یا دنیا کے جتنی بھی فیمس لیڈرز ہیں سائنٹسٹ ہیں کوئی بھی بندہ ہے اس کے ورڈ اپنے نیچے لکھنے ہیں جو بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کی تصویر لگانی ہے سیو کر کہ انسٹاگرام پہ ڈیلی دو سے تین پوسٹیں لگاتے جائیں ساتھ ہیشٹیگ لگائیں ان کے نام کے وہ آپ کے جیسے ہی لائکز انکریز ہوں گے فالور انکریز ہوتے چلے جائیں گے اور لوگ آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ویسی بطلب آپ دونوں کام ہی کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ منڈریزیشن اوپر کروالیں اس کے اوپر اگر آپ پوسٹیں لگا رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر سپونسرشیم ملنے شروع ہو جائے گی تو یہ بہتے سیمپل سے آسان کام ہے دو ٹھیک ہے انسٹاگرام سے پیسے کمانے کے دو طریقے آپ لوگوں کو بتا دیئے یہ بہت زیادہ طریقے ہیں بغیر اپنا چہرہ دکھائے اور یقین کر انسٹاگرام کو آپ صرف ایزے بزنس لے کے چلیں آپ یہ پر پپولر ہونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہاں اور اگر آپ اپنی پک وائرل کرنے کی کوشش کرتی ہے یا اپنی ویڈیو تو وہ بہت ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی ویڈیوز بنائیں اس طرح کی پوسٹیں بنائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو رسپونس ضرور ملے گا اگر آپ میں سے کوئی کام کرتا ہے اور رسپونس ملتا ہے اور اگر آپ کو اس کو نیکسٹ نہیں پتا چل رہا کہ اب اس پہ مونٹیزیشن کیسے اوپن کرنی ہے یہ سپونسرشپ کیسے لینی ہے مجھ سے آپ پرسنلی رابطہ کر لیجئے گا میں آپ لوگوں کو وہ بھی گائیڈ کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ سٹارٹ لیں پہلا قدم اٹھائیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا بڑھ لگ